اسلام علیکم آج بات کرتے ہیں کیسے ہم اپنے جسم کو ڈیٹاکسی فائی کر سکتے ہیں آج بات کریں گے ایک پورے دن کی پلان کے بارے میں جس کے ذریعے آپ اپنے جسم کو ڈیٹاکسی فائی کر سکتے ہیں اس پلان کے ذریعے صرف ایک ہی دن میں آپ اپنے پورے جسم میں اچھی طرح سے غیر ضروری مواد کو صاف کر سکتے ہیں یہ ڈیٹاکس پلان مکمل طور پر محفوظ ہے کیونکہ اس میں آئی اور ویدیک اصولوں کے مطابق آپ کو سب کچھ بتایا جائے گا اس خاص طریقے سے اگر آپ اپنے جسم کو ڈیٹاکسی فائی کرتے ہیں تو نہ صرف اپنے جسم سے نقصان دینے والے کیمیکلز کو نکال پھینکیں گے بلکہ اس سے اپنی اوورال ہیلتھ اور ویل بینگ بھی امپروو کر لیں گے تو چلیے جانتے ہیں اس بہت ہی آسان اور بہت ہی ایفیکٹیو طریقے کے بارے میں جس سے آپ صرف ایک ہی دن میں اپنے جسم کو محفوظ دریقے سے صاف کر سکتے ہیں ہمارے جسم میں ترہ ترہ کے بائیو کیمیکلز رییکشنز ہوتے ہیں جن سے ہمارے جسم کو طاقت کے ساتھ اس میں مختلف ٹیشوز کی گروتھ اور ری جنریشن ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کے نتیجے میں کچھ زہریلے غیر ضروری ویسٹ پرادکس جسم میں بنتے ہیں اور ہمارا جسم قدرتی طور پر انہیں خود سے صاف کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یعنی ہمارے گردے جگر اور جلد ان زہریلے کیمیکلز کو جسم میں جمع ہونے سے روکتے رہتے ہیں یا پھر ہمارا حازمے کا نظام اسے جسم سے نکالتا رہتا ہے لیکن آج کے اس فاس دور میں غلط خوراک اور رہن سہن کی غلط آداد کی وجہ سے یہ صاف صفائی کا کام صحیح سے نہیں ہو پاتا اور ایستہ ایستہ یہ جتنے نقصان دینے والے ٹاکسنز ہیں جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ہماری صحت پہ ان ٹاکسنز کا بہت ہی برا اثر پڑتا ہے جس کے بعد ہم میں مختلف مسائل کے ساتھ بیماریاں بھی رہنے لگ جاتی ہیں اس لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم کو وقفے وقفے سے ڈیٹاکسی فائی کرتے رہیں اور جس پلان کی آج ہم بات کرنے لگے ہیں اسے آپ بینہ کسی خاص پریشانی کے ایک ہی دن میں مکمل کر کے اپنے جسم کو صاف کر سکتے ہیں آپ اپنے لائف سٹائل اور صحت کو دیکھتے ہوئے پہلے تو ہفتے میں ایک دفعہ یا اٹ لیسٹ مہینے میں ایک دفعہ اس پلان کو فالو کرنے سے اپنے جسم کو اندر سے صاف رکھ سکتے ہیں اس ڈیٹاکسی فیکیشن پلان میں پورے دن کی شروعات صبح کی عبادات کے بعد سورج بھرنے سے کرنی ہے جس دن آپ نے ڈیٹاکسی فیکیشن کا پلان رکھا ہوا ہے اس دن کوشش کریں سورج بھرنے سے پہلے اٹھ جائیں اگر آپ اس طرح صبح صبح اٹھتے ہیں تو باڈی کا نیچرل ریدم مینٹین رہتا ہے اور وہ ریدم نیچرل ویز میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ خود کو سارا دن ریلیکس فیر کرتے ہیں موڈ اچھا رہتا ہے جسم میں نیچرل وی میں طاقت زیادہ ہو جاتی ہے صبح صبح اٹھ کے فریش ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ آئل پولنگ کرنا ہے آئل پولنگ یعنی کسی تیل کو موں کے اندر رکھ کے گھومانا ہے یہ ایک ایسی پریکٹس ہے جسے ہزاروں سال سے کیا جا رہا ہے آئل پولنگ کرنے کے لیے بہتر ہے کوکونٹ آئل استعمال کریں آئل پولنگ کرنے سے موں کے اندر موجود نقصان دینے والے بیکٹیریا اور غیر ضروری مواد کو صاف کرنے میں مدد ملتی ہے اس کی وجہ سے دانتوں میں موجود پیلی تہہ کو صاف کرنے میں بھی ہیلپ ملتی ہے ڈینٹل پلیک کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے اس کی وجہ سے اورل ہیلتھ امپروو ہو جاتی ہے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا موں کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اس طرح سے آئل پولنگ کرنے سے ہمارے پورے موں کی اوورال ہیلتھ امپروو ہو جاتی ہے اسے کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک چمچ تک کوکونٹ آئل لینا ہے یا وہ نہ ہو تو آپ تلوں کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں سیسمی آئل جسے کہتے ہیں اسے اپنے موں کے اندر رکھ کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے گھوماتے رہنا ہے اس آئل کو نگلنا نہیں ہے وقت پورا ہونے کے بعد باہر نکال دینا ہے اور اس کے بعد موں کو صاف نارمل پانی سے واش کر لیں آئل پولنگ سیم اسی طرح سے ہے جیسے موت واش استعمال کیا جاتا ہے لیکن یاد رہے اس آئل پولنگ میں وقت زیادہ لگانا ہے آئل پولنگ کرنے کے بعد آپ نے اپنی ٹانگ کی سکریپنگ کرنی ہے زبان کو اس طرح سے ٹانگ سکریپر سے صاف کرنا ہے یہ اس لیے کرنا ضروری ہے کیونکہ جب بھی ہم کچھ کھاتے ہیں تو خوراک کے مایکرو پارٹیکلز ہباری زبان کی سطح پہ اہستہ اہستہ جمع ہوتے جاتے ہیں جو کے بعد میں کھائی جانے والی خوراک کو بھی خراب کرتے ہیں جس سے صحت پہ بھی برا اثر پڑتا ہے اس لیے اس ڈیٹاکس پلین میں جب آپ اپنے پورے جسم کو صاف کر رہے ہیں تو اپنی ٹانگ کی سکریپنگ کرنا نہ بھولیے گا سکریپنگ کرنے کے لیے مارکیٹ میں کافی قسم کے سکریپرز مل جاتے ہیں سٹیل کاپر وغیرہ کا ہو تو سب سے اچھا ہے ادروائز جو ملے استعمال کر سکتے ہیں بس خیال یہ کرنا ہے وہ پہلے اچھی طرح سے صاف کیا ہوا ہو جب ٹانگ سکریپنگ کر لیں تو آپ نے ایک گلاس پانی کا گرم کر کے اس میں ایک لیمو کا رس شامل کر کے اسے نیم گرم حالت میں پی لینا ہے یہ نیم گرم لیمو پانی آپ نے اہستہ اہستہ پینا ہے گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں ایک سانس میں سارا نہیں پینا صبح صبح لیمو پانی پینے سے ہمارا جسم ہائیڈریٹڈ رہتا ہے پانی پورا ہو جاتا ہے جس کے بعد ہمارے پورے جسم کا میٹابولیزم بوسٹ ہو جاتا ہے لیمو کے ویٹامن سی کی وجہ سے ایمیونٹی بوسٹ ہو جاتی ہے حازمے کا نظام صحیح ہو جاتا ہے پیٹ صاف ہو جاتا ہے جو ڈیٹاکسیفیکشن کے عمل کے لیے انتہائی ضروری ہے لیمو پانی پینے کے بعد آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے ریلیکس کرنا ہے گرین لان میں بینہ جوتوں کے پیدل چلیں اس سے مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے انگزائیٹی اور سٹریس میں کمی ہو جاتی ہے جس سے منٹل ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے اور پھر بیس منٹ کے لیے کوئی بھی لائٹ ایکسرسائز یا یوگا وغیرہ کر لیں یوگا کرنے کے بعد آپ نے تیس منٹ کے بعد کوئی ہلکا پھلکا ناشتہ کرنا ہے ڈیٹاکسیفیکیشن پلین کے ناشتے میں آپ نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کھانی جسے پکانا پڑتا ہے مطلب آپ کوئی تازہ فروٹس استعمال کر سکتے ہیں جس طرح ایک سیب کھالیں پائن ایپل کا ایک کپ کھالیں تربوز کھالیں یا جو موسمی پھل ہو وہ کھائیں اس میں آپ نے صرف چھوٹا سا کام یہ کرنا ہے بہتر ہے کوئی بھی فروٹ کھا رہے ہوں اس پہ چٹکی بھر دارچینی کا پاوڈر چھڑک لیں اس سے ڈیٹاکسیفیکیشن کے عمل میں ہیلپ ملتی ہے اس کے کچھ دیر بعد آپ نے دودھ اور چینی وغیرہ کی چائے کی بجائے آپ نے ادرک لیمون اور شہد والی چائے پینی ہے یا پھر زیرہ دھنیا اور سونف کو پانی میں عبال کے اس کی چائے پینی ہے اور بہتر ہے ان دونوں چائے میں سے کسی کو ڈیٹاکسیفیکیشن کے دن میں دو سے تین دفعہ پی لیں یہ ڈیٹاکسیفیکیشن میں کافی زیادہ ہیلپ کرتی ہیں اس سے آپ کے حازمے کا نظام بہتر ہو جاتا ہے اور جس سے میں سے ٹاکسنز کو نکالنے میں ہیلپ ملے گی یاد رہے آپ نے ناشتے میں کوئی بھی ایسی چیز آج نہیں کھانی جسے پکانا پڑتا ہے اور دودھ یا چینی والی چائے نہیں پینی ناشتے کے بعد ہمارے ڈیٹاکسیفیکیشن پلین میں لنچ جاتا ہے اس میں آپ دال موگ یا اس سے بنی کھچڑی کے ساتھ دہی یا بٹر ملک استعمال کریں اس کے ساتھ بہتر ہے پودینے کی چٹنی بھی استعمال کریں لنچ کو آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے اور ہمارے ڈیٹاکس ڈے کا یہ سب سے ہیوی میل ہے اس دن آپ نے اپنا کھانا جتنا لائٹ رکھ سکتے ہیں اتنا رکھنا ہے لنچ کرنے کے دو سے تین گھنٹے تک آپ کوئی کام کر سکتے ہیں ریسٹ کر سکتے ہیں اور پھر شام کو اثر کے بعد آپ نے گرین ٹی استعمال کرنی ہے یا پھر آپ لیمو پانی پی سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی بھی سپراؤٹس کھائیں سپراؤٹس میں براکلی سپراؤٹس ہوں تو زیادہ بہتر ہیں وہ کھائیں کیونکہ ان میں سلفورافین زیادہ ہوتا ہے جب بیج کو پانی میں بھگو دیتے ہیں اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے پلانٹس اگنے لگ جاتے ہیں تو وہ سپراؤٹس ہوتے ہیں وہ آپ نے کھانے ہیں اس کے بعد رات کا کھانا ہے جو آپ کوشش کریں چھے بجے تک کھا لیں یا میکسیمم سات بجے سے پہلے کھا لیں ڈینر میں آپ نے کوئی سوپ لینا ہے جیسے مون کا سوپ ہے ٹومیٹو سوپ ہے یا کورن کا سوپ استعمال کریں اور اس کے ساتھ آپ نے سلاد استعمال کرنی ہے آج رات کے کھانے میں آپ نے کسی قسم کی پکی سبزی یا روٹی استعمال نہیں کرنی اس طرح کرنے سے سونے سے پہلے جسم کو ٹائم مل جائے گا جو کھایا ہوگا وہ صحیح سے حضم ہو جائے گا فائبرز ملیں گے ہیوینس فیل نہیں ہوگی اور جسم کو ڈیٹاکسی فائی کرنے میں ہیلپ ملے گی ہمارا جسم تب ہی صحیح طرح سے ڈیٹاکسی فائی ہوتا ہے جب ہمارا پیٹ خالی ہوتا ہے اور یہ بہت ہی ضروری ہے جب سونے کے لیے لیٹیں تو پیٹ بلکل خالی ہو اس سے جسم کو ڈیٹاکسی فائی اور ہیل کرنے میں ہیلپ ملے گی اور آپ کو صحیح سے فائدہ ہوگا سونے سے پہلے کا آخری کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک چمبچ ٹریفلا پاودر کا پانی کے گلاس میں مکس کر کے پینا ہے ٹریفلا تین چیزوں کو ملانے سے بننے والا ایک پاودر ہے جو جسم کو ڈیٹاکسی فائی کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے اس کی وجہ سے رات کو ہمارا ڈائیجیسٹیف سسٹم ایکٹیو رہتا ہے اور صبح پیٹ صاف ہو جاتا ہے اس ڈیٹاکسی فیکیشن کے عمل میں آپ نے اپنے جسم کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے مطلب پانی کا استعمال صحیح سے کرنا ہے کیونکہ پانی کی کمی سے نقصان ہو سکتا ہے پورے دن میں اہستہ اہستہ پانی پیتے رہیں اور اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے اور کوشش کریں ڈیٹاکس والے دن کے علاوہ بھی آپ اپنی خوراک کا خیال رکھیں تب بھی آپ خود کو صحت مند رکھ سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا پورے دن کا ڈیٹاکس پلان جسے بہتر ہے ہفتے میں ایک دفعہ کریں یا کم از کم مہینے میں ایک دفعہ لازم کریں تاکہ آپ خود کو صحت مند رکھ سکیں ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا اور چینل پہ آنے کا بہت شکریہ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ نیا سیکھا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ